ہلو ڈیئرز اسلام علیکم تو آج آپ کا دوست دوبارہ اجزار تیلی ٹیکنیکل نیلیسز میں آپ کے ساتھ حاضر ہے تو آج مارکٹ کی بات کریں تو ہمیں سات سو اکیس پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے مارکٹ میں تقریباً ون پوائنٹ فور ایٹ پرسنٹ اور اور آل ٹائم ہائے ویدھن سیون سکس سیئرز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لاس ٹائم ہائے ہمارے پاس لگا تھا 2017 میں اور اب مارکٹ اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو دس is a very important point in the history of kc100 ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہمیں ایک ابرپٹ 721 points سا اضافہ دیکھنے کو ملا ہمیں بہت سارے stocks top performing دیکھنے کو میرے جس میں چودہ چودہ پرسنٹ کا گین بھی ہے آج کے top performing stocks دیکھیں تو ہمارے پاس کے لیل پی ٹی سی اس کے علاوہ ہمارے پاس پی پی آلو جی ڈی سی اس طرح سرل وغیرہ ہمارے پاس بی آر ایل ٹی آر جی یونٹی دیکھنے کو مل جاتے ہیں top decliners بھی ہمارے سامنے ہیں تو بغیر کسی بات کو اور ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنے چلتے ہیں ٹیکنیکل analysis پہ تو ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے کہ پچھتی تفاہ ہم ہمیں market نے تقریبا تقریبا ہائی لگایا 49,391 کا اور اس نے وہ اپنا ہائی توڑا اور تقریبا 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 49,493 پہ تقریبا 100 points کے اضافے کے ساتھ closing دی وولیمز کی بات کریں تو وولیمز تگڑے ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایوریج سے اوپر وولیمز ہمارے پاس دکھ رہے ہیں exponential moving averages کی بات کریں تو as usual exponential moving averages ہمارے پاس کچھ شو نہیں کر رہی لیکن ایک important point آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوسری جیز ہم دیکھتے ہیں کہ rsi کدھر جا رہا ہے جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریبا 87 پہ rsi نے پلٹی لی تھی اور یہاں آپ بھی rsi تقریبا تقریبا ہمارے پاس 82 پہ ہے تو مطلب یہ 87 کے یا 85 87 کے لیول کو hit کر سکتا ہے اور اس کے بعد شاید ہمیں reversal دیکھنے کو ملے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم indexes mark کر لیتے ہیں کہ last time ہمارے پاس 2017 میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا high تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں وہاں کی support resistance مارک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک اہم resistance دیکھنے کو مل رہی ہے اس پوائنٹ پہ جا کے یہ کینڈل بھی resist کی پھر یہ کینڈل بھی resist کی یہ تین کینڈل بھی resist کی تو ہم اس پوائنٹ کو مارک کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں next trades میں فائدہ پہنچائیں گی تو یہ ہمارے پاس اس کو میں red سے مارک اس کو میں کہتا ہوں purple سے مارک یہ pink type سے مارک کر لیتا ہوں اور اس کی موٹائی زیادہ کر لیتا ہوں تاکہ پتا چلے یہ اہم resistance پوائنٹ ہے ہمارے پاس اچھا اس کے بعد ہمیں آج کے level کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 493 پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے candles بند ہو closing ہمیں ادھر دیکھنے کو ملی ہے تو main چیز کیا ہے کہ ہمیں trade لینی چاہیے کہ نہیں ہمیں کیا یہ نیا trend کا کوئی sign تو نہیں ہے اور کیا ہمیں entry لینی چاہیے کہ نہیں تو اس میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو کچھ suggest کریں گے اگر ہم بولینجر وینڈ دیکھیں 20 اور 2 کی length سے تو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں میں نے اس کے اگر ہائی یہ بولینجر وینڈ کی اوپر والی strip دیکھیں تو جتنی بھی candles بن رہی ہے بولینجر وینڈ کی strip کے ساتھ ساتھ بن رہی ہیں اور ہائی جاتی جا رہی ہیں مل اف گرین candles بن رہی ہیں یہ چیز جب یہ چیز ہوتی ہے تو ہمیں ایک اپورڈ momentum دیکھتا ہے اس کے علاوہ ہم بریکس دیکھیں کہ ہمارے با وولیم بڑے تگڑے لگے ہیں دو چیزیں ہو گئی جو ہمیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی اپورڈ momentum ہے تیسری چیز اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری اگر یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو experiential moving average کی لائن ہے 50 کی اور ہم اگر بولینجر وینڈ کو ایڈ کریں اس میں تو ہمیں یہاں پہ نا ایک crossover دیکھتا ہے نیچے سے golden line کا تو اس کو کہتے ہیں golden cross اور اس میں یہ trading کی زبان میں بہت اہم strategy ہے golden cross strategy اور جب بھی golden cross ہوتا ہے تو ہمیں اپورڈ momentum دیکھتا ہے تو ہمیں golden cross ہوا پھر یہ اپورڈ momentum دیکھا اب یہ بھی indicate کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تیزی آ سکتی ہے تو ہمارے پاس تین چیزیں indicate کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس تیزی آ سکتی ہے لیکن اس میں ایک چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ resistance آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ zone ایک resisting zone ہے ہو سکتا ہے کہ یہ zone کیونکہ جیسے میں بہت discuss کرتا ہوں کہ یہ particular zone ہوتا ہے یہ ایک line نہیں ہوتی کیونکہ یہ zone کی طرح کام کرتی ہے line تو کیا بتا یہاں سے دوبارہ کلٹی کھائے لیکن volumes اور واقعی چیزوں کو دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی ہم نے اپنے پیسوں کو risk پہ نہیں ڈالنا ہمیں احتیاط سے سوچ سمجھ کے trade کرنی ہے جو ہم نے ping line میر کی تھی ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ شاید ہماری market retest کرنے جائے لیکن اگر ایسے نہ ہوا تو کیا ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے red candor بنے اور اس کے bottom کے نیچے closing دے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی entry لے سکتے ہیں اس کے bottom کا strict stop loss رکھ کے جو کے ہمارے بات بنتا ہے 48500 48760 کا تقریبا ہمیں strict stop loss رکھنا چاہیے کہ اگر اس سے market ڈیچے گئی تو اپنا loss book کر کے نکل جاؤ لیکن اگر یہ تیزی ہوئی تو ہم کیا کریں گے ہمیں دونوں پرسپیکٹیر سے سوچنا چاہیے اگر یہ تیزی ہوئی تو ہم اس میں کافی زیادہ profit book کر سکتے ہیں تقریبا ہم 49500 points تقریبا تقریبا 400 سے 500 سے 400 points ہم اس میں book کر سکتے ہیں تو market is all about probability ہمیں سارا کچھ دیکھ کر سارا کچھ سیکھ کر سارا کچھ risk analysis کر کے پھر ہمیں سو سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے تو میں ابھی the comment کروں گا i am not کہ میں کوئی وہ نہیں ہوں نجومی نہیں ہوں جو میں آپ کو کہہ دوں کہ speculate کر دو اس پہ stock پہ لگا دو یا اس پہ لگا دو یہ شاید اوپر جائے یا نہیں ہے ہم ایک trader ہیں آپ بھی ایک trader ہو اور ہمیشہ traders اپنے stop losses اپنے risk analysis کو دیکھ کر ہی trade کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو یہی suggest کریں گے کہ یہاں پگا stop loss رکھو اور market میں entry لے سکتے ہو جب تک market اس کو retest نہ کرے اور اس سے اوپر نہ جائے تو ہمارے پاس ایک اور resistance zone آ جائے گا جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تقریبا تقریبا ہمیں اس area میں دیکھنے کو ملے گا وہ بات کی بات ہے تو ابھی market ہمارے کیا perform کر سکتی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے market دونوں سمتوں میں جا سکتی ہے negative بھی جا سکتی ہے positive بھی جا سکتی ہے negative کے لیے ہم نے stop loss رکھنا ہے positive کے لیے ہم resistance zone تو تیار رکھیں گے اور resistance zone پہ اپنا profit book کریں گے جب اس طرح کی situation ہو تو i will recommend you guys کہ آپ لوگ at least at least 60 to 70% profit book کرو کیوں کیا بتا کہ یہاں سے resistance کا آگے دوبارہ نیچے market جائے اور آپ کا کوئی profit نہ ہو تو کم کھاؤ اچھا کھاؤ تو یہ ہم suggest کرتے ہیں اس کے علاوہ چوتھی چیز اگر دیکھیں تو rsi بھی ہمیں یہی دکھا رہا ہے کہ rsi اس zone سے 81 سے resistance اس نے پیشری دفعہ نہیں لی اس نے لی ہمیں تقریباً 86 سے resistance لی تو ہو سکتا ہے کہ rsi بھی اس دفعہ 86 سے ہی resistance لے جو کہ اس کا یہاں پہ بھی ایک rsi نے یہاں پہ بھی ایک 86 سے resistance لی تھی اور پچھلے او دو تین ہسٹری میں ہمیں اور بھی points دکھتے ہیں جہاں پہ اس نے ادھر سے resistance لی تھی تو all in all ہمیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہاں پہ entry لیتا اپنا stop loss define کر کے اور اگر آپ لوگوں کے stop loss hit ہو تو گبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ risk سے بچا لیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو نیچے like کرو share کرو comment کرو subscribe کرو اگر مزید technical analysis اور fundamental analysis پہ بھی نظر رکھنا چاہتے ہو تو subscribe کرو اور نیچے comments میں ڈالو کہ آپ کونسی scripts کو analyze کرنا دیکھنا چاہتے ہو تو میں اس پہ انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیوز مناؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں companies کو fundamentally analyze کروں تو وہ بھی مجھے بتاؤ کہ کس company کو کروں کس کو نہ کروں اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو ویڈیوز کیسی پسند کیسی پسند آ بھی نہیں ہے کہ نہیں اس میں کونسی improvements کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ میں کل ایک detailed ویڈیو بناوں گا جس میں میں market کو دوبارہ ایک دفعہ discuss کروں گا اس لیکن تھوڑا precise way میں اتنی explanation سے نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ میں heat map اور pp lps کو بھی تھوڑا discuss کروں گا وہ میں نے کچھ سوچا ہوئے اس بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو دوستو کے لئے شیئر کرو پاکستان کا بھلا کرو اپنا بھلا کرو سب کا بھلا کرو کیونکہ اپنا اور سب کا بھلا کرنے سے ہی پاکستان کا بھلا ہے تو نیکس ٹائم کے لئے اللہ حافظ